الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول الامین انام اللہ مدرسہ جاملوں ملتان صدر مدرس جاملوں ملتان آپ سے مخاطب ہے زکاة کے حوالے سے لوگ کے ذہنوں کے اندر مختلف قسم کے ابہامات اور اشکالات ہیں اور آج میں چاہوں گا کہ اس انٹرویو کے ذریعے ان ابہامات اور اشکالات کا ازالہ کر سکیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ان پانچ چیزوں میں سے ایک اہم چیز زکاة کی ادائیگی ہے زکاة ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے نہ صرف مال پاک ہوتا ہے بلکہ مال بڑھتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مرید کے اندر اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آحادیث مبارکہ کے اندر اس کی بڑی تعقید فرمائی قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے وہاں اس بات کو بھی لازم قرار دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تولے سونا یا اس کی مالیت پیسہ موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے میں آسانی کے لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کے دور میں اگر کوئی آدمی پچاس ہزار مالیت اپنے پاس رکھتا ہے اور اس پر سال بھی گزر جائے اور وہ اس کی بنیادی ضرورتوں سے خالی ہو بنیادی ضرورتیں اس کے ذریعے پوری نہ ہوں اور اس پر سال گزر جائے تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اڑائی فیصد کے حساب سے اللہ کے راستے میں زکاة دیں اب زکاة سب سے پہلے کس کو دینی چاہیے اگر آپ کی بہنوں میں سے آپ کے بھائیوں میں سے کوئی غریب ہے تو آپ اس کو زکاة دے سکتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اصول اور فروح ہیں والدین ہیں یا اولاد ہیں ان پر زکاة نہیں لگتی لیکن بہن بھائی اگر مستحق ہوں تو ان کو زکاة دی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں وہ آپ کی زکاة کے سب سے زیادہ مستحق ہیں جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی غریب رشتہ دار کو زکاة دیتا ہے اللہ اس کو دوہرہ عجر دیتے ہیں ایک زکاة کی عدیگی کا اور دوسرا صلح رہنگی کا اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو مفلوق الحال ہیں جو غریب ہیں جو مسکین ہیں جو یتین ہیں جو بیوائیں ہیں ان کے ساتھ آمن کرنا زکاة کے ذریعے ان کو سپورٹ کرنا یہ مسلم معاشرے کی مسلمانوں کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی یتین کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیرنے والے کی اتنی نیکیاں بڑھا دیں گے اور اتنے گناہ معاف کر دیں گے رمضان کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے رمضان کس مبارک مہینے میں جہاں اور بہت سارے خیر اور نیکی کے کام کیے جاتے ہیں وہاں لوگ زکاة بھی دیتے ہیں لہٰذا میں آپ بھائیوں سے بزرگوں سے ماں بہنوں اور بیٹیوں سے اہلِ اسلام سے یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح آج کے حالات چل رہے ہیں کہ کرونا کی ورہ سے بہت سارے سفید پوش متعثر ہیں بہت سارے عمرہ متعثر ہیں اور دھیاڑی دار تو پس گئے ہیں ان حالات میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گرد و نوار میں نگاہ دوڑائیں دیکھیں کہ کون سا آدمی ایسا ہے کہ رسک کو ہماری سکاة کی یا ہمارے پیسے کی یا ہماری معاملت کی ضرورت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کے اس کے ساتھ تعاون کریں بجائے اس کے کہ وہ ہمارے پاس سائل بن کر آئے سوالی بن کر آئے ہمیں اس وقت کی انتظار نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں خود اس کے پاس جانا چاہیے اور اس کی پوری عزت نفس تک خیال رکھتے ہوئے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے انشاءاللہ آپ کا یہ تعاون دنیا میں بھی آپ کے لئے کامیابی کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ علامہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ زکاة دیتے ہوئے لوگ بعض دفعہ بتانا یہ ضروری ہے زکاة کہ جی یہ زکاة آپ کو دی جارہی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی زکاة رشداروں کو دے تو بتانا ضروری نہیں ہے آیا کہ یہ بتانا ضروری ہے کہ میں آپ کو زکاة دے رہا ہوں شریر حاصی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگلے آدمی کو یہ بتائیں کہ یہ زکاة کا پیسہ اور زکاة کا مال اگر آپ مناسب سمجھتے تو بتا دیں اور اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے یا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ آگے والا آدمی اس کو فیل کرے گا تو پھر بتانا ضروری نہیں اصل چیز ہے نیت کہ آپ نیت کر لیں کہ یہ جو پیسہ ہے یہ میں زکاة کا دے رہا ہوں اور فقہاں نے لکھا ہے کہ نیت دو جگہوں پر محتمر ہوگی ایک یہ ہے کہ آپ جب زکاة کا مال زکاة کا پیسہ دوسرے پیسے سے الگ کریں اس وقت نیت کرنے یا آپ جس وقت تیسی کو پیسہ دے رہے ہیں مال دے رہے ہیں اس وقت نیت کرنے علماء صاحب آج کر لوگوں نے ایک رویہ پنایا ہوا ہے کہ کھاتے بیتے ہوتے ہیں بلا وجہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زکاة دی جائے آیا اس صورت میں زکاة دینے والا اگر یہ جان لے کہ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو وہ اس کا زکاة دے سکتا ہے نہیں دے سکتا اس پر زکاة نہیں لگتی ایسے بندے کو زکاة نہیں دینی چاہیے اور اگر آپ دیں گے آپ کی زکاة نہیں ہوگی زکاة کے مسارف قرآن مریض میں اللہ تعالی نے بیان کر دیئے ہیں کہ فقراء ہیں مساقین ہیں اور وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں ان لوگوں کو زکاة دینی کی اور زکاة پوری تحقیق کے ساتھ دینی چاہیے تاکہ جس بندے کو آپ زکاة دینے واقعی مستحق ہو لیکن اگر بل فرض کوئی آدمی دھوکے کے ساتھ ہے وہ امیر لیکن دھوکے کے ساتھ زکاة دے گیا ہے تو آپ کے اگر علم میں نہیں ہے تو آپ کی زکاة ہوگی اور آگے والا مجرم لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ امیر آدمی اور اس کے باوجود بھی آپ اس کو دے رہے تو پھر آپ کی زکاة ادار نہیں ہوگی اس لیے اس بات کو خیال رکھنا چاہیے بہت شکریہ علم صاحب بہت شکریہ مہربان